موسیقی اسمبلی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے تلاوات کلام پاک اس میں قومی ترانہ اور اس کے بعد کلاسیں چلتی ہیں اور ہمارے کلاسوں میں طلباء اساتذہ پہلے پیریٹ ہمارا ناظرہ کا ہوتا ہے اس کے بعد بس یہ ساتھ وان پیریٹ ابھی چال ہوئے اساتذہ پڑھاتے ہیں سکول میں تو یہوں پر سبق کے علاوہ کچھ کردار بھی پڑھاتے ہیں بلکل اسبقے اسمبلی میں ہم بچوں کو آداب زندگی کے بارے میں ہر روس کجنے کچھ بتاتے ہیں یہاں پر زیادہ جو بچے ہیں وہ اس میں کوئی نون مسلم کمیونٹی ہے کوئی نہیں نون مسلم کمیونٹی کا اس میں ایک دو بچے کلاش قابلے سے یہاں آئے ہیں پڑھتے ہیں تو یہاں پر اگزام بھی چل رہا ہے یہاں ایف ایف ایسی کا اگزام ہمارے امتحانی حال میں چل رہا ہے تو آپ کے سکول سے بھی بچے ہیں ہمارا سکول ایس ایسی لیویل تک ہے اور وہ ہائیر سکنڈری سکول لیویل کے امتحان ہو رہے ہیں تو آپ کی کوئی آپ کے حال میں ہو رہا ہے آپ کی کون سے ذمہ داری ہے آپ کے سکول میں بحثیتہ ریزیڈنٹ میں بحثیتہ ریزیڈنٹ انسپیکٹر حال کا صبح 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 امتحانی حال امتحان شروع ہونے سے پہلے میں حال میں جاتا ہوں پرچے ایک کسچن پیپر جو سیل ہوتے ان کو چیک کرتا ہوں اور پھر وہ اوپن کرتے ہیں اور امتحان شروع کرتے ہیں سیل چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یا کہ وہاں پر کوئی الیگل مینز استعمال اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ الیگل مینز میں میری ذمہ داری ہے کہ بچے جب حال میں داخل ہوں تو اس وقت یہ انویجیلیشن سٹاؤ بھی وہ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی انفیر مینز کے ساتھ حال میں داخل نہیں ہوں اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بیرونی جو امن و امان کو بحال رگنا حال کے ارد گرد امن و امان کو بحال کرنا بھی میری ذمہ داری میں شامل ہے تو آج آپ نے کیا کیا آج میں صبح صورت جب پونے نو بجے حال کے گرد میں بچوں کو وہ انفیر مینز کے ساتھ جو آنے والے تھے اور وہ امتحانی عملے کے ساتھ میں نے بھی ان کی مدد کی تو ابھی وہاں پر کم سے کم بیس کیلو تو نکالے گئے ہیں آپ نے کسی کو ریسٹیگیٹ کیا نہیں وہ ریسٹیگیٹ کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے سپرٹینڈنٹ جپٹی سپرٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے اور جب وہ کسی کو انفیر مینز کی بنیاد پر انفیر مینز میں ڈالتے ہیں تو میں بس ان کی بیرونی آتے ہوں میں ان کی مدد کرتا ہوں امتحان کے دوران یہ میری ذمہ داری شامل میں نہیں ہے کہ میں کسی کو تو آپ نے کہا ہمارے بہت سارے بچے ان کے یہاں آپ کے سکول سے بھی گئے ہوں گے آج کے اگزام میں بیٹھنے والے ذریبات ہیں تو آپ نے کہا کہ کردار بھی پڑھاتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کے نام پیغمبروں کے نام قرآن کی جو صورتیں ہیں حادیث ہیں وہ ان کو اس طریقے سے لائے ہیں پتہ نہیں کہ اس کو کہاں کہاں چھپایا گیا ہے تو آپ کے ٹوائلٹ سے لے کے آپ کے یہاں پر کمروں تک جو پڑے ہوئے ہیں تو اس کو آپ کو نظر نہیں آئے آپ کے انویجلیٹر کو نظر نہیں آئے نہیں میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سپورٹینڈنٹ نہیں ہوں میں ریزیڈنٹ انسپیکٹر ہوں میں باہر گیٹ سے باہر آس پاس کی ماحول کو صاف صدرہ گناہ میرا کامی اور امتحانی حال کے اندر وہ تو سپورٹینڈنٹ ڈپٹی سپورٹینڈنٹ اور ان کے عملے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو اس قسم کرنے دیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں پھر آپ کیا کریں گے پھر ہم یہ کریں گے کہ اگلے دن کے لیے ہم خوب تیاری کے ساتھ جائیں گے ان کو اس قسم کے حرکتیں نہیں کرنے دیں گے جب حال میں داخل ہوتے ہیں حال میں داخل ہونے کے بعد اس کے بعد ذمہ داری سپورٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپورٹینڈنٹ کی ذمہ داری بانتے ہیں میں ریزیڈنٹ انسپیکٹر ہوں آج کے سارے جو ایک تو دوخہ دہی تو ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ناموں کے ساتھ اس لیے میں میں امتحان شروع ہونے سے پہلے ہمارے ڈپٹی سپورٹینڈنٹ یہاں تحریف فرما ہے میں بھی ان کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھئے غیر مزلموں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے توہین رسالت کی ان کے خلاف کیس بناتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے ہمارے مسلمان بچوں کی سب سے بڑی توہین رسالت ہے توہین قرآن ہے کہ آپ قرآن پاک کے آیات اور اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کو اپنے بغل میں دباتے ہیں یا پاؤن کے نیچے رکھتے ہیں تو یہ آپ کے خلاف بھی اس قسم کی وہ کوئی نہ کوئی قرآن کروائی کی ضرورت ہے تو کیا آج ہوا ہے یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے نہیں آج آج کوئی مخصوص دن تھا کہ انہوں نے سب کچھ لے کر آئے تھے یا ہمیشہ یہ ہمارا سیخ سکول کے نظام نظام کی جو کیڑے جو لگے جو کنسر لگا ہوا ہے اس کا حصہ ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر روز یہی کام ہوتا رہتا ہے شاید آج کے دن بچے دسپورڈن اور دسپورڈن ان سے زیادہ ناقل نکالے ہوں گے ہرنا نہیں نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں ہر روز نکالتے ہیں لیکن وہ ہر روز تو آج تو آج اسلامیات کے پیپر کے ساتھ سارے مسلمان بچے تھے تو اس کو حدیث کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کی فرائض کے بارے میں معلوم نہ ہو وہ شلواروں میں چھپا کے لے کر آتے ہیں تو آج کے کیا تو اس میں یہ کہ ہماری اپنی خوشش ہے ہم خوشش کرتے ہیں اپنی حد تک اور اس کے بعد سپورڈن اور ڈیپٹی سپورڈن کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پاؤن کے نیچے نہیں رکھنے کہ وہ ان کو روکیں اور ان سے ناقل نکال کہ وہ الہیدہ جگہ رکھ لیں ٹیبل میں رکھے ان کو یہ سپورڈن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے ناقل نکل نوانے کے بعد ان کو جلا دے اور اس طرح ان کی بے خورماتی نہیں کرنے دے آپ کتنے لوگوں کو ایرسٹکیٹ کریں گے ابھی یہاں پر ان سارے جو کیسس نکلے ہیں کس کو سامنے کریں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا میرے اس سکول سے یہ میٹرک لیویل تک ہے اور وہ امتحان ہو رہا ہے انٹر کا فاسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کا اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ایرسٹکیٹ کرنا اور انپرمیز میں ڈالنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ سپورڈنڈن کی ذمہ داری ہے ایڈیو کبھی اپنے تشریف یہاں لائے ہیں بیلکل ایڈیو تو میرے خیال میں تغربان تین چار مرتبہ اس حال کا چکر لگائے ہیں تو وہ کالے چشمے لگا کے آئے تھا نہیں وہ تو بلد یہ ندار صاف صدرہ آدمی ہے وہ نیچے والے خراب ہیں نیچے والے خراب نیچے والے بھی خراب نہیں ہے یہ آپ کے غلط فہمی ہے کہ نیچے والے خراب ہیں یہ بچوں میں کچھ آلت آدات ہیں ان کو آداتوں کو ختم کرنے کے لئے نیچے والے بھی کوشش کرتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو اس قسم کی حرکتیں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو کب پریں گے ابھی کوشش کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں کل کی امتحان میں آپ کیا کریں گے کل انشاءاللہ آپ کے آج کے حوالے سے میں زیادہ مستعدی کے ساتھ زیادہ دلچسپی کے ساتھ زیادہ تندہی کے ساتھ ان سے گیٹ کے اندر ہی گیٹ سے اندر جاتے وقت ان کو مکمل طور پر کلین آپ کے اندر جانے دیں گے ہمیشہ کے لئے کریں گے انشاءاللہ میں تو ہر وقت کرتا رہتا ہوں میں تو ہر وقت کرتا ہوں صحیح تو یہاں آپ نے الا lovesócہ کے بھی مسائل وہ examić ہو رہے ہیں second time میں second time میں second time جی وہ کون کون سے говڑ کر رہے ہیں وہgon کون سے یہاں وہ possibility اور ما شاءاللہ وہ ساتذہ کے انہوں نے بھی اتنے اتنے پرچے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہاں کہاں ڈال کے لائے ہیں یہ ہمارے استادوں کی اخلاقی وہ ہے یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک استاد اپنے ایک اہم پیشے سے ہم نے آپ کو منسلک کر رہا ہے اور اس کو سمکھ کرتے ہیں انہوں کے وہ زیب نہیں دیتا آپ کیا کروائی کریں گے ہم ہم اس سے پوچھیں گے آپ کیا ایکشن لینا چاہتے ہیں آپ کہنا کہ انویجلیٹر رسپونسیبل ہیں میں آج یا اللہ میں اقبال اپن ابھی کسو جو فیزکس اور اسلامیات کی جو انویجلیٹرز اندر بیٹھے ہیں ان کے سلوے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سپورٹینڈنٹ اور ڈیوٹی سپورٹینڈنٹ جو ایکشن لیا ہے وہ لیا ہوں گے اگر نہیں لیا ہے تو اب وہ پرچہ ختم ہو گئے انہوں نے فیک کر لیا ہوں گے اور اب کوئی ان کے خلاف وہ ایکشن نہیں لے سکتے یہ میری ذمہ داری میں نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن لینا پھر آپ نے کہا کہ انویجلیٹر سے آپ پوچھیں گے آپ انکوائری کریں گے انشاءاللہ میں اگر سپورٹینڈر صاحب سے بھی میں بات کروں گا یہ اس طرح ہے کہ کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کا سیاق و سباق کا حوالہ دیے بغیر وہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے غلط فہمی ہو جاتی ہے اس لیے مثال کے طور پر آپ کہیں ولا تقرب السلح اس سے آگے پیچھے کچھ نہ پڑھیں تو نماز کے قریب مت جاؤ تو یہ غلط ہو جاتا ہے تو مفہوم کلئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نقل کہاں سے شروع ہوتا ہے نقل کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی نہیں تو کلئر ہو جائے گی نا بات اب مثال کے طور پر میری گورنمنٹ سرویس میں تقریباً میرے پانچ یہ چھٹا سال جا رہا ہے اس میں میں نے ٹوٹل یہ اگزام ڈیوٹی یہ میری دوسری مرتبہ ہے اور یہ بھی میں نے کسی سے کہہ کے یا سفارش کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ زبردستی یہاں پر کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا لوگوں نے ریفیوز کیا تو مجھے ایڈیو آفیس کی طرف سے لگایا گیا میں آ گیا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر لوگ آنا ہی چاہتے ہیں اگزام ڈیوٹی میں اتنا اس پر اوپر پریشر ہوتا ہے اصل میں معاشرے کی طرف سے آپ لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں میڈیا والے بھی اساتیزہ کو یا دوسرے جو آفیس بیئر ہوتے ہیں ان کو مورد الزام ٹیراتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا بچہ سکول میں وہ چھے گھنٹے پانچ گھنٹے رہتا ہے باقی انیس گھنٹے اٹھارہ گھنٹے وہ اپنے والدین کے پاس ہوتا ہے معاشرے میں رہتا ہے تو استاد بھی معاشرے کی سا ہے